نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی یہ کارکرم دیکھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ میری اس اپیل کو سنیں پچھلے سالوں میں لگتار میں اور دو وائر آپ تک تمام وہ خبریں لاتے رہے جو درباری سرکاری میڈیانے دبائیں وہ خبریں لیکن آج ہم جس طرح کے دباؤں سے دو چار ہو رہے ہیں جس طرح کے خطرے سے گزر رہے ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں آرثک روپ سے آپ ہمیں صحیح یوگ دیں اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آپ یہ کام صرف اگر نواسی روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو آپ وائر کے ممبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ ہے آزاد پترکاریتا اور آزاد پترکاریتا ہم کرتے رہیں دو وائر کرتا رہے میں کرتے رہوں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح یوگ دیں آج ہی آپ ممبر بنیے دو وائر کے نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرثک خانم شیروانی تمام بھارتواسیوں کو تمام ناغرکوں کو جو ہمارا آزادی کا دند ہے سو تندرتا دیوست اس کی بہت بہت شپ کامنا ہے پچھتر سال ہم نے پورے کر لیا ہے آزادی کا امرت مہوتصف بھارت کی سرکار منا رہی اور سب سے کہا جا رہا ہے کہ گھروں پر جھنڈے لگائی ہے ہر گھر تیرنگا لیکن ہم یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں آج خاص کر ان لوگوں سے جو کی مکہ دارہ کا حصہ اس طرح سے نہیں مانے جاتے کہ ان کے لیے آزادی کے کیا مائنے ہیں ہم نے آپ کو ملوایا ان لوگوں سے جو دلتوں کی آواز ہیں آدھی واسیوں کی آواز ہیں ہمارے یواؤں کی آواز ہیں اب ہم یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاص کر جو چھیتری حاشیہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی جو ریجنلی مارجنلائز لوگ ہیں جس میں جمہو کشمیر بھی شامل ہے وہاں کے لوگ کس طرح سے آزادی کو دیکھ رہے ہیں یہی ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان اس وقت موجود ہیں جمہو کشمیر کی پور مکہ منتری محبوع مفتی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ نصف کے آزادی کے پچھتر سال بلکہ کشمیر کے لیے بھی ایک جو بڑا اہم دن رہا وہ کسی بھی حساب سے آپ اسے اہم مان سکتے ہیں مہت خون مان سکتے ہیں کہ تین سال گزر چکے ہیں جو آرٹیکل تین سو ستر ہٹایا گیا پورا کیریکٹر پورا چریتر جو ہے وہ بدل گیا جمہو کشمیر کا میں حبہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے دن کے لیے آپ کے کیا مائنے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ جانوں آپ سے کہ آپ کا ٹویٹ جس پہ ہنگامہ برپا ہے وہ میں پوچھوں گی ضرور لیکن آج کے دن کے کیا مائنے آپ کے لیے دیکھیں جو قید ہو چکے ہیں جمہو کشمیر کو بالکل ایک اوپن ائر پریزن میں تبدیل کیا گیا ہے دس لاکھ فوج ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے جنڈا تو جمہو کشمیر کے لوگوں کو آج نہیں اٹھانا ہے انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں اس کو اٹھایا ہے تو آج اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے جیسے گاڑی میں جا کے انانونسمنٹ کرانی ہے دکانداروں کو دوسروں کو بولنا ہے جنڈا لگاؤ اگر نہیں لگاؤ گے تو پھر تم اس کے نتائج بھگتنے کے لئے تیار رہو تو مجھے لگتا ہے یہ جو دوسر اور دھباؤ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا دل جو ہے بہت ہی مایوس ہو چکا ہے اور آج جب کی سیلیبریشن ہونا چاہیے تھا آزادی کا پورے ملک کے لئے اور جمہو کشمیر کے لئے بھی پر آج مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو دو ہزار انیس میں پانچ اگرس کو ہوا ہے اس سے اتنے ہتاش ہیں اتنے اس سے دل آزوردہ ہیں اتنے ان کو تکلیف ہوئی ہے زخمی ہوئے ہیں کہ ابھی تک وہ سنبھل نہیں پاتے ہیں ابھی تک بھی ملکہ ہے میں آرٹیکل تین ستتر کے بارے میں آپ سے ضرور میں جانوں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ ٹویٹ میں پڑھنا چاہتی ہوں جس پر میں کہوں گے کہ ہنگامہ ہے برپا تھوڑا سا ٹویٹ جو کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جواللال نہروو standing tall between two flags the indian national flag and jnk state flag adopted constitutionally in 1952 and bulldozed in 2019 to fulfill bjp's divisive agenda now every foundational value that the indian flag stands for two lies in peril آپ جمو کشمیر کے جھنڈے کی یاد تازہ کر رہے ہیں جو کہ اب نہیں ہے اس کا اس ٹویٹ کا اور جھنڈے کو ساتھ میں بھارت کے جھنڈے کے ساتھ لانے کا کیا مقصد ہے دشکوں کو یہ بھی بتائیے ساتھ میں بہت سائے لوگ شہر اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب جمو کشمیر بھارت میں جب ویلہ ہوا اس کا تب جو جھنڈا تھا اور جو سمیدھان تھا دونوں الگ اس راجے کے ہونے تھے یہ بتائیں آپ اس ٹویٹ کے بعد پہلے تو مجھے یہ سمجھنے ہی آتی ہے کہ ایک الگ جھنڈا الگ سمیدھان ہونا کیوں انٹی نیشنل مانا جاتا ہے امریکہ سے سب سے بڑا کوئی نیشنل لیس قوم نہیں ہے وہاں جتنے بھی سٹیٹس ہیں سب کا اپنا جنڈا ہے اپنی کانون چلتے ہیں پر پھر بھی وہ دیش ایسے ہے مگر آج جب جمو کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو جس وقت ہم نے اس ملک کے جنڈے کو اپنایا اس ملک کی کانونسٹوشن کو اپنایا تو اس وقت ہم نے اس کے ساتھ اپنا ایک جنڈا جوڑ دیا اپنا ایک چھوٹا سا کانونسٹوشن جوڑ دیا سمجھ لیجے ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کرتے تھے جو جوالال نہرو نے دیکھا اپنے 1949 کی وہ تصویر ہے اس وقت ہمارا سٹیٹ فلیگ نہیں بنا تھا پر فلیگ وہی تھا جو بات نے سٹیٹ فلیگ بنا اور وہ اس کے بیچ میں کھڑے ہیں اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ سمبلائز کرتا ہے کہ یہ جو جمو کشمیر کا جو الہاک ہوا ہے اس میں جوالال نہرو کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اگر جوالال نہرو نہیں ہوتے اگر ان کو کشمیر کے ساتھ اتنا زیادہ وہ لگاو نہیں ہوتا ہے وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہوتے تو مجھے نہیں معلوم کی کسی اور کے بروسے پر جمو کشمیر کے لوگ اس طرح مذہب کو الگ درکنار کر کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کرتے کتنے لوگ پتہ نہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جوالال نہرو بھی کشمیر سے تھے اور کشمیری پندت تھے اور اندرال جی بھی جب آتی تھی کشمیر تو بلکل ایسا لگتا تھا وہ اپنے گھر آ گئی ہیں اور جب لاسٹ میں جب ان کا جب ان کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے بھی وہ آئی اور وہاں بہت بڑی زیارت ہے مقدوم صاحب وہاں چلی گئی اس نے کہا ہے میں وہ چنار کے پتے دیکھنا چاہتی ہوں تو مطلب اس فیملی کا بہت لگاو رہا ہے آج آپ یہ جو جھنڈے کو لے کر آپ نے جو ٹویٹ کیا اس کے معنی کیا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ یاد کیا دلانا چاہتی ہیں آپ سوئیکار نہیں کر پائی ہیں جو آرکتل تین سو ستتر کو نہیں وہ تو ہم کبھی سوئیکار نہیں کریں گے بیکوز ہمارے ریاست کا جو رشتہ ہے اس ملک کے ساتھ ایک جمہوری سیکلر ملک ہندوستان کے ساتھ وہ کچھ شرطوں پہ ہے اور وہ شرطیں گہر آئینی طریقے سے بی جے پی نے توڑ دی ایک پل تھا اس کو توڑ دیا تو اس کو تو ہم ایسے بلانی سکتے مگر اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ پیار نہیں کرتے پیار کرتے ہیں مگر ہمیں گلا ہے ہمیں شکوا ہے کہ جس وقت ہمارا جنڈا ہم سے چھین آ گیا ہمارا کونسٹوشن ہم سے چھین آ گیا تو ہمارے ملک کے لوگوں نے افتق نہیں کی بات نہیں کی کیونکہ وہ ہمارے کونسٹوشن کے خلاف تھا اسی ملک کے کونسٹوشن کا حصہ ہے اسی جنڈے کے ساتھ دوسرا جنڈا ہے یعنی آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ الگ سمویدھان الگ جنڈا ہونے کے باوجود بھی آپ بھارت کا ابھین آنگ رہا ایک انڈیفرنٹ پارٹ رہا جمعو کشمیر ایسا نہیں ہے کہ اس سے ایک سیپریشن مانا جائی ہے اس کو ایک سیپریٹسٹ بیہیوئر مانا جائی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ایسا ایک سیکشن ہے لوگوں کا رہا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے جو الگ ہونا چاہتے تھے مگر ان کو بھی ہم کوشش کر رہے تھے جو ہم مین سٹریم پارٹیز ہیں جیسے میرے فادر والد کہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ہم سکول جاتے تھے تو ہمیں انٹاچبل سا سمجھا جاتا تھا بکوز مائی فادر وزا کانگرسمن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوستانی ہے تو سکول میں بھی بھی کچھ نارمل نہیں لگ رہا ہے ایسا کچھ ماحول ہوتا تھا تو ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جنڈے کے جبکہ کشمیر میں ہندوستان کا نام لینا گناہ مانا جانتا تھا کفر مانا جانتا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ وہ ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے تھے بھارت کے مطلب ایسا ماحول تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا ہمیں کہیں اور جانا چاہیے تھا یا آزاد ہونا چاہیے تھا وہ بخت بھی ہم نے دیکھ لیا مگر جو دو ہزار انیس میں بی جے پی نے کیا انہوں نے ایک مسئلے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنائے کیونکہ جمہو کشمیر کا مسئلہ ہے اس سے آپ آنکھ نہیں چرا سکتے آپ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے کیونکہ اگر نہیں ہوتا تو آٹھ کشمیریوں کے لیے ایک آرمی کا آدمی ہے دس لاکھ فوج ہے وہاں پر اس وقت بھی شاید انہا کے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جگہ ہے آپ کے بنکر بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے جگہ جگہ گاڑی سے اتارا جاتا ہے آپ کی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے بلکل جیسے اوپن ایئر ایک جیل ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیا کیا مزاگ بنا دیا ہمارا جنڈا ہمارا جنڈا تو ختم کر دیا پر یہ جو اس ملک کا جنڈا ہے نیشنل فلیگ ہے جس کو ترنگا ہم کہتے ہیں جس کو بڑے فخر سے سب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ نے اتنا سستہ بنا دیا کہ بیس روپے دے دو اور جنڈا لے لو اور اس کو لگاؤ اگر نہیں لگاؤ گے تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا چاہے وہ ملازم ہیں لیکن آپ نے تو ویڈیو بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں آپ یہ بتا رہی ہیں وہ کشمیری میں تو سمجھ نہیں پائی کہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کشمیری میں ایک آفسر ہے وہ اناؤنس کر رہا ہے دکانداروں کو کہ آپ بیس روپے جمع کر آؤ جنڈا لے لو اور جنڈا لگاؤ اگر آپ نہیں لگاؤ گے آپ کا جو لائسنس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم لوگ دیتے ہیں منسپلٹی والے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا اور دوسرا اس کے نتائج آپ کے لئے برے ہوں گی اس لئے اپنا بچاؤ کرو تو آپ یہ مجھے بتائی ایک ملک کا جنڈا اتنی عظیم چیز ہوتی ہے جنڈا سب کو جنڈے کے ساتھ عقیدت ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس کے طور پر ایک تھیٹ کے طور سے آپ اس استعمال کرتے ہو کہ اگر آپ نہیں لگاؤ گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا تو یہ کیسے یہ کیسے چلتا ہے لیکن میں بابا جی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بار آپ اپنے جو راجے کا جو جھنڈا ہوا کرتا تھا کشمیر کا اسے آپ نے ساتھ میں یاد دلانے کی کوشش کی کہ دیکھئے اکتوبر کے مہینے میں انیس سو سینتالیس میں یعنی یہ پچھتر سال پہلے تقریبا جو لے ہوا تب کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی آپ یاد دلانا چاہتی ہیں آپ نے یہ بھی کہا کن شرطوں پہ ہم ساتھ آئے لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں آپ نے آر ایس اس پہ بھی نشانہ سادھا کہ کشمیر نے پہلے جھنڈے کو اپنایا اور آر ایس اس بعد میں اپنا رہا ہے بلکل صحیح جیسے آپ جانتی ہیں کہ ٹوئنٹی سیونتھ آکٹوبر کو جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آپریشنلائز ہوا تو اس وقت کشمیری نے انڈیا کے جنڈے کو اس ملک کے جنڈے کو اپنایا تو اس وقت تک آر ایس اس جو جس کو کہتا ہے کہتے ہیں کہ ماتا جی ہیں بی جے پی کی تو انہوں نے تو تب تک اس کو مانا نہیں تھا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو تو بہت سا لگے ماننے میں مگر اس وقت وہ بی جے پی کا شاید کئی ناموں نشان نہیں تھا بی جے پی پی پھر اسی میں سے نکل آئی پر وہ تو مانتے نہیں تھے تو میں نے یہ کہا کہ کشمیری انڈیا کو بہت پہلے اپنایا ہے مگر صرف یہ تھی کہ ساتھ میں ہمارا بھی ایک جنڈا ہمارا بھی ایک آئین اور ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود اگر ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک عظیم ملک کے ساتھ ہاتھ میں لانا ہے جو جمہوریت ہے جہاں سیکلوریزم ہے جہاں ہم سے ملتا جلتا ہے جیسے کشمیری جہاں ہندو مسلم سیکھ اسائی بود رہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا بڑا وشواسگات ہونا اتنا بڑا تکلیب دے ہمارے ساتھ ہونا ہمارے جیسے کسی کے کپڑے اتار کے آپ اس کو ننگا سڑک پہ پھینک دو اور اس کے بعد اس کو پیٹتے رہو اور اس کے بعد اس کے مو پے ٹیپ لگا بولو دیکھو اب یہ چپ ہو گیا یہ چلاتا نہیں ہے بلکل وہی حالت کشمیریوں کی اس وقت ہے ہمارے جرنلیسٹ وہ جیلوں میں بند ہے ہمارے ایکٹیویسٹ وہ جیلوں میں بند ہے پولٹیشنز کی تو آپ پوچھئے نہیں مینسٹریم پولٹیشنز کو تو بلکل ہی ڈسکریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بلکل ان کو پوچھ دیوائے اور بینگ پوچھ دو وال کی سیپریٹیس کو تو جیل میں دال دیا اب مینسٹریم پارٹیز کو پوچھ دو وال کریں تاکہ اب اپنا ایک مینسٹریم پولٹیکل سسٹم وہاں کھڑا کریں آٹیفیشل انکیبیٹ کریں ان کو تو یہ تو کیا یہ سسٹم کھڑا ہو پایا ہے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے میں پڑھ رہی تھی کہ کس طرح سے آرمی نے یہاں پر جھنڈے پھیرائے ہیں جھیلم میں باقاعدہ جھنڈے پھیرائے گئے ہیں سو فٹ سے اوچھا جھنڈا پھیرائے گیا اور ساؤت کشمیر تک بھی جس کو مانا گیا جو ذکر کیا جاتا تھا کافی پولٹیکلی ایک طرح سے والٹائل وہ رہا ہے جہاں سپریٹس تینڈنسیز زیادہ رہی ہیں آتنکوادی گھٹنائیں بھی ساؤت کشمیر سے زیادہ آتی رہی ہیں وہاں پر جھنڈا لہرا دیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کس نے لہرا آیا سیکیورٹی فورسز کہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں لہرا آ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز دیکھئے نا چائنا نے ہماری ایک ہزار کلومیٹر زمین جو سکیر کلومیٹر زمین لی ہے وہ وہاں جو چاہے جھنڈا لگا سکتے ہیں وہ ان کی لئے دشمن کی زمین ہے پر یہ تو ہماری اپنی زمین ہے ہمارے ملک میں جب ہم کہتے ہیں تو اس میں اس طرح آرمی کو سیکیورٹی فورسز کو استعمال کر کے دھمکا کے جنڈا لہرانے کی کیا ضرورت ہے جب تک آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو یہ عام آدمی کی مرضی شامل نہیں عام کشمیٹی نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو کوئی بولے گا کہ آپ مسلمان ہو اس لئے آپ کو جنڈا اٹھانا ہے تو آپ دس بار سوچو گے اگر ویسے آپ کا دل کرے گا تو آپ اٹھا لوگے مگر جب کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کرنا چاہے اور اس کو ایک پرسٹیج ایشو بنائے اور آپ کی اس کو وفاداری کی علامت بنائے تو پھر آپ سوچتے کیوں میں کیوں اس کا مانوں یہ کون ہوتے ہیں انہوں نے تو خود جنڈا نہیں اٹھایا 52 years تو ان کو خود لگے جنڈا اٹھانے میں جو ان کی مدر اورگنیزیشن ہے تو یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ آپ جنڈا اٹھا تو یہ فیلنگ ہوتی ہے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت جمہو کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ جو جنڈا کشمیریوں نے 1947 میں اپنی مرضی سے لہر آیا آج آپ کو ملک کی پوری طاقت سٹیٹ مائٹ سکیورٹی فورس دمکیاں ہر چیز ریسورس استعمال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کشمیر میں جگہ جگہ جنڈے لہ رہا تو یہ کیا ہے اور تین سال میں تین سال ایک میل کا پتھر مانا جاتا ہے تقریباً مان لیتے ہیں ہم کی ہزار دن سے بھی زیادہ گزر چکے تو مجھے بتائیے کہ بدلاؤ کیا آیا ہے جو پانچ اگست انیس سو دو ہزار انیس سے پہلے اور اب بائیس میں کیا فرق ہے نہیں فرق یہ ہے کہ پہلے تو کچھ نہ کچھ سچویشن امپرو ہو گئی تھی حالہ ٹھیک ہو رہے تھے ایک لوگ ایک آزادی کا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے مگر جب سے 2019 کے بعد میں نے پہلی بھی کہا کہ ایک کھلی جیل کی طرح ہے جو مکشمیر جہاں کسی کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے جہاں ہر چیز کے لیے دمکایا جاتا ہے جہاں بیروزگاری اس وقت سب سے زیادہ ہے ملک کے اندر جو بیروزگاری وہ جو مکشمیر میں سب سے زیادہ ہے مہنگائی سب سے زیادہ ہے اور اس کے اوپر جیسے پورے ملک کا حال ہے جو مکشمیر سمجھ لیجئے وہ لیے بارٹری ہے وہاں سے ٹیسٹ ہو کے نکلتا ہے کہ آپ کس طرح لوگ کو تنگ کریں گے جو لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ان کو آپ کیسے تنگ کروں گے چاہے وہ ایکٹیویسٹ ہو چاہے جرنیلسٹ ہو چاہے پولٹیشن ہو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں میری مادر سیمٹی فائی ویئر اوڑ جس کا ہزبن ہوم مینسٹر رہ چکا ہے چیف مینسٹر رہ چکا ہے بیٹی چیف مینسٹر رہ چکی ہے آپ اس کا پاسپورٹ بن کر دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں عدالت میں کہ اس کو پاسپورٹ دینا نیشنل سیکیورٹی کو خود ہی سوچئے کہ کشمیر کے حالات کیسے ہیں کہ اگر آپ ایک ہاؤس وائپ ایک ہوم مینسٹر کی بیوی کو پاسپورٹ دینے سے گبراتے ہیں تو کون سے نارمل حالات ہیں وہاں دن بر دن آپ فوج کی تعداد بڑھا رہے ہیں گھٹا نہیں رہے ہیں دن بر دن آپ سختیاں زیادہ کر رہے ہیں UAP کے انڈر اتنے سارے ہمارے لڑکے بند ہیں اور کشمیر کے جیلوں سے اب باہر کے جیلوں میں شفٹ کر رہے ہیں ان کو مرلو آپ کو وہاں کے جو نوجوان جیل میں وہاں بھی ان سے ڈر لگتا ہے کہ کشمیر کے جیل میں مت رکھو ان کو ان کو جمہو کے جیل میں مت رکھو ان کو باہر کے جیلوں میں لے جاؤ تو اس سے بڑا سینس آف انسیکیورٹی اور کیا ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے لیکن لیفٹین گورنر صاحب کی قولیٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے کیونکہ اب ہندوستان کا پہلے سے کہیں زیادہ حصہ ہو گیا کشمیر میرے خیال میں میں تو گورنر صاحب نے جو بولا ہے اس پہ تو میں رکمنٹ نہیں کروں گی پر اتنا ضرور کہوں گی کہ جمہو کشمیر کا جو تین سے ستھر تھا جس کی وجہ سے ہماری زمین پہ ہمارا اپنا حق تھا ہمارے جابز پہ ہمارا اپنا حق تھا اس سے ایک الگ ایک پروسپیریٹی تھی ہمارے جمہو کشمیر شہد پہلی ایسی سٹیٹ ہے جہاں لینڈ ٹو دا ٹلر دیا گیا شیخ صاحب نے وہ کیا کانون تو اس لئے ایک پروسپیریٹی تھی ہمارے سٹیٹ میں مگر جب سے یہ انہوں نے کانون لاغو کیا ہماری نوکرییں بھی باہر جا رہی ہیں ہماری زمین یا تو سیکیورٹی فورسز کو دی جاتی ہے یا تو انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے جو وہاں کے ٹھیکے دار ہیں ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے ٹھیکے کا بڑے بڑے ٹھیکے داروں کو باہر سے لایا جاتا ہے یہاں تاکہ جمہو میں جو جمہو کہتے تھے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اگر آج آپ جمہو کی حالت دیکھیں تو کشمیر سے بھی بتا رہے ہیں کیونکہ کشمیر میں کم سے کم ٹوریزم پک اپ کر رہا ہے جمہو میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جمہو کی ریت ہو باجری ہو باہر سے ہریانہ سے پنجاب سے ٹھیکے دار آتے ہیں جمہو میں جو شراب بکتی ہے اس کے ٹھیکے دار بھی باہر سے آتے ہیں جمہو میں اگر کوئی ٹپر والا بیچارہ کوئی ریت باجری اٹھا لے تو اس کو تیس ہزار کا چونہ دینا پڑتا ہے پہلے معاوضہ اس کے بعد چوری چوری سے وہ نکالتے ہیں تو اتنی جو جو کانٹریکٹرز تھے ہمارے اپنے سٹیٹ کے وہ سب بیکار پڑے ہیں اگر انہیں کبھی کام کیا ان کے پینسے نہیں دیے جاتے ہیں باہر سے چاہے دو سو کروڑ کا کام ہو یا ہزار کروڑ کا کام ہو وہ باہر کے کانٹریکٹرز کو دیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو بلکل نچوڑا جا رہا ہے اس وقت بلکل نچوڑا جا رہا ہے اتنا تنگ کیا جا رہا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو آپ کو جو پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اب چونکہ اتنا زیادہ الگ نہیں ہے الہدہ نہیں ہے جب مکشمیر تو جو جو نئے مارے کارپریٹ ہاؤزز ہیں بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پر اپنی فرمز لگا سکتی ہیں وہاں فیکٹریان اپنی اسٹیبلش کر سکتی ہیں جس سے وہاں نوکریان پیدا ہوں گی آپ کو نہیں لگتا کہ ویسا محول بن پایا ہے جیسا کہا جا رہا تھا یا دوسرا ایک بڑا کلیم تھا کہ آتنکوات کی کمر توڑ دی جائے گی دیکھیں پچھلے تین چار دن میں تین چار کے لنکس ہو گئی ہیں پولیس کی ایس پیوز کی اس طرح سے خیر وہ تو کشمیری پندت جن کو کافی سالوں سے ایک سینس آف سیکیورٹی ملا تھا چاہے وہ عمر صاحب کی سرکار تھی چاہے ہماری سرکار تھی آج وہ نشانے پہ ہیں تو اگر حالات صدرے ہیں تو کس کے لیے صدرے ہیں ہو سکتا ہے بی جی پی کے لیے صدرے ہو کیونکہ جب وہ تیرنگا جنڈا لہرانے کے لیے جاتے ہیں تو ایک سو سیکیورٹی فورس جنڈا لگانے کے لیے ہو سکتا ہے ان کے لیے صدرے ہو ہو سکتا ہے ان کے جو کانٹریکٹس بڑے بڑے اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے کرپشن ابھی جمہو کشمیر کبھی اتنی نی تھی جتنی آج ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک پیسہ جاتا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک پیسہ جاتا ہے تو یہ کہنا کہ وہاں پروسپریٹی آگئی سب کچھ ٹھیک تھا اگر ٹھیک تھا ہے تو وہاں اتنی فوج کیوں ہے وہاں اتنی لوگوں کو بند کیوں کیا جاتا ہے وہاں اتنی سختی کیوں ہے ایک جنڈا اس ملک کا جنڈا اٹھانے کیلئے آپ کو لوگوں کو دمکانے کیوں پڑتا ہے یہ تو سوچنے والی سوال ہے بہت گبیر آپ سوال اٹھا رہی ہیں کہ جس جنڈا ایک ناز ہوا کرتا تھا ایک شان ہوا کرتا تھا اس کے لئے اس کو ایک طرح سے ایک دباؤ میں دونس میں اور بلکل وہ مزاق جیسا بنا دیا ہر چیز کو میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے والد اس وقت ہوتے مفتی صاحب ان کا تو دل ٹوٹ جاتا وہ کیسے سمجھتے تھے وہ بھالت کے ساتھ وہ تو اس ملک کو میں کیا بتاؤں کیا سمجھتے تھے یہاں گنگا جمناب تہذیب ہے ایسا کوئی ملک نہیں ہے اور آج دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں اور جمہو کشمیر کے حالات کیا ہیں وہ بڑے فقر سے کہتے تھے دیکھو اس ملک میں رہ کے ہمیں اپنا جنڈا ہے ہمیں اپنا آئین ہے ہم سپیشل ہیں مگر آج میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ کہیں ہوتے تو وہ کیسا محسوس کرتے کیا وہ اسی فقر سے وہ بات کہہ سکتے تھے جو تب کہتے تھے بہت بہت تکلیف ہوتی یہ سب باتیں سوچ کے مہو بجی ایک سوال آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ سے ایک بھوشش کا ایک فیوچر کا سوال پوچھوں کہ اب آپ کیسے دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں وہ یہ کہ بار بار آپ پہ آروپ یہ لگتا رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس جو پرانا سٹیٹ ہوا کرتا تھا اس کی آپ آخری مکھے منتری ہیں کہ آپ نے اور مفتی صاحب نے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو دیش کے گریغ منتری رہے انہوں نے بی جے پی کو جانے کے لیے راستہ دیا جمہو کشمیر میں اور شاید ایسے حالات نہیں بنتے اگر آپ ان کے ساتھ مل کر سرکار نہیں بناتی کیا اس آروپ کو آپ قبول کرتی ہیں مدید پردیش میں کیا ہوا مہاراشترا میں کیا ہوا گرا دیتے سرکار دیکھیں مفتی صاحب کا ایک بہت ہی بالک نظریہ تھا دور اندیش تھے وہ وہ وزیرالہ نہیں بننا چاہتے تھے وہ سرکار سرکار کے لیے سڑکوں اور بجلی اور پانی کے لیے سرکار نہیں بنانا چاہتے تھے وہ جو واجپائی جی نے ایک پیس پروسس شروع کیا تھا اس کو آگے لینا چاہتے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ جو موڈی جی آگے ہیں یہ کوئی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے ہیز دیر ٹو سٹے یہ رہنے کے لیے آئے ہیں کافی دے رہیں گے اور جب تک آپ بی جی پی کے ساتھ انگیج نہیں کرو گے تب تک جو ان کا یہ خواب تھا کہ میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہوں میں جمہو کشمیر کے لوگوں اور ملک کے بیچ میں ایک پل بننا چاہتا ہوں میں جمہو کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک پل بنانا چاہتا ہوں جیسے واجپائی کی ٹائم میں ہوا تھا کیونکہ پہلی بار جمہو کشمیر میں واجپائی کی ٹائم میں جمہو کشمیر کا وزیر اللہ کہتا تھا اور وزیر اعظم سنتا تھا وزیر اعظم کہتا تھا اور وزیر اللہ سنتا تھا دے ورن دے سیم پیج تو مفتی صاحب کو خیال تھا کہ موڈی جی چونکہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں سو خود با خود ہی ان میں ایک موڈریشن آ جائے گا ایک چینج آ جائے گی اور ان کو انگیج کر کے یہ بتائیں گے کہ سرکار آپ ہمارے ساتھ بنائیے مگر آپ کے ہاتھ بند ہیں تین سو ستر کو آپ چھڑیں گے نہیں جو انہوں نے لکھ کے دیا نہیں محبت جی اس میں ایک کانٹرڈکشن اپنے آپ میں ہی ہے ورودہ بھاس ہم رسسو بی جی پی کو الگ کر کے نہیں دے سکتے خود باقاعدہ جو بی جی پی کا منیفیسٹو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی انٹیلیکچول یا پولٹیکل بے ایمانی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ایسی پارٹی سے ہاتھ ملا رہے ہیں جس کے باقاعدہ منیفیسٹو میں لکھا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں مگر دیکھیں نا جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یہ تباہی مچا دے گا اگر آپ ہاتھی یا کوئی بل چائنا شاپ میں گز جائے تو وہ تباہی کرے گا تو آپ کیا کرو گے آپ اس کو کھوٹے سے باندھو گئے تو مفتی صاحب نے سرکار میں بی جی پی کے ہاتھ بند کر دیئے تھے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم کچھ شرطوں پہ آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے اور سب سے پہلی شرط تھی تین سو ستر کے ساتھ نہیں چھیڑ چھاڑ کریں گے اور جب تک ہماری سرکار رہی تین سو ستر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئے جو ایک جورمن الائنس جو آپ کہا تھا ایسپا کو آہستہ آہستہ ریو کرنا ہے جو لینڈ ہے آرمی کے پاس اس کو واپس لینا ہے سویلین ایریاس سکیورٹی فورسز بہت ساری چیزیں تھیں اس میں جو جمہور کشمیر کو اس مسئیبت سے باہر نکال سکتی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ سرکار نہیں بھی بناتی تب بھی بھارت سرکار اس کو برخواست کر سکتی تھی سرکار کو اٹھائیس ممبر تھے ان کی پاس دیکھیں پچیس اپنے ایک ادھمپور کا اور دو سجاد لون صاحب کے اٹھائیس ممبر ان کے پاس تھے اٹھائیس ہمارے پاس لیکن اگر ہاں کوڑی کیپ دیم آؤٹ نہیں اگر کانسٹیٹیشن کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس میں جب تک کہ وہ چونکہ سرکار برخاص نہیں تھی ہوئی بھی تھی اور وہاں راشترپادی شاسن تھا اس لیے اسیمبلی کا اپروول لے کر جو کہ اسیمبلی تو کانسٹیٹیشن کا ہی سہارا لے کے انہوں نے کانسٹیٹیشن پرویزن کو ہٹا دیا وہ تو جب تک سرکار تھی تب تک تو کچھ نہیں کر سکے اگر سرکار میں کرتے تو ہم ذمہ دار اسیمبلی اپروول چاہیے تھا اسیمبلی اپروول چاہیے تھا اگر ان میں گرس ہوتے اگر ان ایماندار ہوتے جیسے آپ کہتے ہیں ایر ایس کے ایجنڈے میں اگر ایجنڈے میں تھا تو پھر ایمانداری سے کرنا چاہیے تھا جس وقت میں اسمبلی میں تھی اس وقت میرے سامنے لانا چاہیے تھا آپ ایسا کرو تو آپ اس کی ذمہ داری نہیں لیتی ہیں ہم کیسے ذمہ داری ہم نے تو بچانے کی کوشش کیا ہم نے تو تین سال اس کو بچایا ڈیلے کیا مفتی صاحب دس مینہ تھے ہی میں دو سال تھی ہم نے تو اس کو دلے کیا بکز اگر دشمن سے دوستی کر لی جائے تو پھر دشمن ہی نہیں کرے گا کسی حد تک اس کو آپ انگیج کر سکتے ہو بکز جب دشمن بہت طاقتور ہو اور آپ کا معلوم ہے کہ آپ نے انہی کے ساتھ انگیج کرنا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا ہے یہ خالی بی جی پی نہیں ہے پاکستان سے تو کچھ ملنے والا نہیں تھا جو ملنا ہے باج پای جی کی ٹائم میں راستے کھلے منمون سنگھ کے وقت میں راستے کھلے ڈائلوگ ہوا اور ڈائلوگ کی بات بھی ایجنڈ آف ایلائنس میں تھی یعنی جتنی بھی ہماری شرطیں تھی ہم نے اپنی شرطوں پہ بی جی پی اور آر ایس ایس کو منایا اور تب جا کے سرکار بنی جو میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی مفتی صاحب کی دیکھئے بی جی پی سے یہ لکھ کے لینا کہ ہم تین سو ستھر کو نہیں چھڑیں گے ہم ڈائلوگ کریں گے سیپریٹس کے ساتھ ہم ڈائلوگ کریں گے ہریت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یہ موڈی سے اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہ میں نے ایک مینے کا سیز فائر کروایا میں نے یہاں سے آل پارٹی ڈیلیگیشن جس میں بڑے بڑے سینئر ارون جیٹلی ہوم منسٹر راجنات سنگھ غلام نبی آزار صاحب خرگے صاحب اتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے میں نے لیٹر لکھا ہریت کو کیا بات چیت کرو ان کے ساتھ یہ آئے ہیں ڈلی سے اور اس کے بعد کئی لوگ ان میں سے ان کے دروازوں پہ بھی گئے یہ تو کسی چیپ منسٹر نہیں کیا میں نے لیٹر لکھا ان کو کی بات کرو ایز ای چیپ منسٹر محبا جی آخری سوال اب آپ سے چونکہ اب آزادی یہ پچھتر سال منائے جا رہے ہیں تین سال اب آپ اسے سالگیرا کہیں یا برسی کہیں جو آرٹیکل تین سو ستر کشمیر کا ہٹایا گیا اور کشمیر ایک ایسا راج ہے جس کا جو بھوش ہے وہ بھی اتحاس کے بنا نہیں دیکھا جا سکتا تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اپ چھتر سال بعد آنے والے پچھت سالوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ایک کشمیری ایک ناغرک ہونے کے ناتے دیکھئے بہت اچھا بھی ہو سکتے ہیں اگر بی جے پی اس بات کو سمجھے اگر وہ واقعی نیشنلسٹ ہیں اگر ان کو واقعی دیش کا درد ہے دیش بکت ہیں تو پھر ان کو سوچنا ہے تھی جو جمہو کشمیر اس وقت جنگ کا اکھاڑا بنا ہے اس کو وہ پل بنا سکتے ہیں امن کا پل بنا سکتے ہیں ابھی دیکھئے ساکھ ہے ہمارا جہاں پر ہمارے معاملات کو ڈسکس ہونا چاہیے جو آپس میں جو سری لنکا میں اس وقت بڑی پرابلم ہے مگر کچھ بھی ڈسکس نہیں ہوتا ہے مگر ہمارے پرائم نیسٹر جاتے ہیں جی ٹوئنٹی کے لیے جی سیون کے لیے اکورڈ کے لیے اگر ساکھ کو فنکشنل بنانا ہے تو جمہو کشمیر کو بج بنانا پڑے گا ساکھ کے لیے جمہو کشمیر میں یہ جو سب کچھ تہس نیس کیا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اپو ہی میک جمہو کشمیر موڈل فور کوپریشن آف ساکھ کنٹریز اس کو ایک پیس زون بنا دیجئے آپ کی وہاں پر فوج سویلین ایریاز سے باہر نکال دیجئے جو قیدی ہیں ان کو جیلوں سے رہا کر دیجئے اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ سری لنکا ہے بھوٹان ہے نیپال ہے جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کو بتائیے لیٹس میک جمہو کشمیر بنیسے جمہو کشمیر ایمین ارس وال جمہو کشمیر وہ کشمیر بھی جو پاکستان کے پاس ہے یہ کشمیر بھی اس کو ایک پیس زون بناتے ہیں یہاں جو سختیاں ہیں وہ بند کر دیتے ہیں فریز کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد یہاں ڈیولپمنٹ کریں گے ہر کنٹری کا بینک ہوگا وہاں پر ہر کنٹری وہاں اکنومک فری اکنومک زون ہوگا اس کے بعد انویس کریں گے اور جو راستے ہیں خاص کا جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں جو ہمارے راستے ملتے تھے پہلے دیکھئے پاکستان نے اس کشمیر کو سی پیک سے جوڑ دیا یعنی اس کی ایک ریلیونس بنا دی ہماری بھی ایک سٹریجیک پوزشن وائی کانٹ جمہو کشمیر بھی ایک گیٹوے فور انڈیا تو سنٹرل ایشیا اور ساؤت ایشیا ایک اچھا موڈل آپ بتا رہی ہیں لیکن اس کے لیے ایک خریڈبل گورنمنٹ ماں ہونی چاہیے جس کا وشواس عام آدمی میں ہو عام آدمی کا وشواس اس سرکار میں ہو گورنمنٹ تو ہونی چیپ اور میرا یہ ہے کہ یہاں کے گورنمنٹ کا زیادہ رول بنتا ہے ہم تو بتائیں گے ہم تو بات کریں گے کیونکہ جب مفتی صاحب نے مزفر آباد روڑ کی بات کی تھی اگر واجبائی جی اگری نہیں کرتے تو کیسے ہوتا اگر منمون سنگھ جی نہیں کرتے تو کیسے ہوتا تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی سرکار کو کشمیر کے ساتھ اس طرح کا ایک سلوک آپ اگلے پچیس سال میں اس طرح کرنا چاہیے اگر وہ واقعی اگر وہ چاہتے کہ ہندوستان آگے بڑھے یہ جو گربت ہے جو اسی کروڑ لوگوں کو ہم فری ریشن دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کو دو وقت کی اپنی عزت والی روٹی وہ کمانی سکتے ہیں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے اتنا پیسہ اب جب سے چین نے ہماری زمین پہ قبضہ کی ہے اور زیادہ فوجیں ہم بیج رہے ہیں جس پہ خرچہ ہو رہا ہے جمہور کشمیر میں دس لاکھ فوجہ اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے باقی چیزوں پہ آپ کتنا خرچہ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو دشمنی ہے اس کے لئے ہتھیار خریدنے میں ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اگر ہم کشمیر کے سمسیا کو ہی اسی کا سمدھان ڈونڈے اس کا حل ڈونڈے تو یہ پیسہ ہم گریبوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب آخری بات ہی بتائیے کہ بھارت کے جو باقی ناغرک ہیں کشمیری ناغرک ہونے کے ناتے ایک پرومیننٹ سیٹرزن ہونے کے ناتے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کے لئے آزادی کے معنی کیا ہیں کیا مطلب ہے جب میں کہتی ہوں کہ محبوبہ مفتی is a free woman آزادی کے معنی میرے لئے سر اٹھا کے جی سکے انسان اس کو سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے اور اس میں جواب سننے کی قوت ہونی چاہیے سب سے بڑی چیز وہ ہے کہ سر اٹھا کے جمہور کشمیر کے لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں عزت سے جینا چاہتے ہیں عبرو سے جینا چاہتے ہیں اس طرح نہیں کہ جو ان کو رگڑا جاتا ہے اگر کوئی کار چل رہی ہو تو وہاں سے آرمی کا ٹرک آیا تو کار والے کو دو گھنٹہ رکھنا پڑتا ہے تب جا کے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ آرمی کا ٹرک پاس تو یہ تو ہمارے ملک کی آرمی ہے نا یہ تو چین یا پاکستان کی نہیں ہے تو پھر سلوک ایسا کیوں دشمنوں جیسا سلوک کیوں جب یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی تو مجھے لگتا ہے اصلی آزادی کا جو اتصب ہے وہ تب منایا جائے گا بہت بہت شکریہ بجیب آچیت کرنے کے لئے امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں آپ کا سپنا ساکار ہوگا یہ بھارتی ہے ناغرک کی طرح اور جمہو کشمیر کے باقی لوگ بھی ایک بہتر بھوشہ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی یہ کارکرم دیکھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ میری اس اپیل کو سنیں پچھلے سالوں میں لگتار میں اور دو وائر آپ تک تمام وہ خبریں لاتے رہے جو درباری سرکاری میڈیانے دبائیں وہ خبریں لیکن آج ہم جس طرح کے دباؤں سے دو چار ہو رہے ہیں جس طرح کے خطرے سے گزر رہے ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں آرثک روپ سے آپ ہمیں صحیح دیں اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آپ یہ کام صرف اگر 89 روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو آپ وائر کے میمبر بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ ہے آزاد پترکاریتہ اور آزاد پترکاریتہ ہم کرتے رہیں دو وائر کرتا رہے میں کرتے رہوں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح دیں آج ہی آپ میمبر بنیے دو وائر کے